اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے پلی اوویل کے بارے میں مگر اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل وقاس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں ناظرین حد نکاح تک پھیلے ہوئے اس پانی میں ایک ایسی دنیا آباد ہے جس کی آبادی کا صحیح سے اندازہ لگانے میں ہماری قسمی زدی کی سائنس بھی کامیاب نہیں ہو سکی لیکن آج ہم اس دنیا کے ایک فرق تک محدود رہتے ہوئے آپ کو کنگ آف اوشن یعنی بلیو ویل کے بارے میں بتائیں گے اس کے جسم کو ایک چھوٹی سمندری جزیرے سے آپ تشبیح دے سکتے ہیں ناظرین ویسے تو بلیو ویل کی کئی قسمیں ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے نورت ایٹلانٹ ایک نورت پیسف ایک سودان اوشن اور سوویت اوشن میں پائے جانے والی اور بیرہ ہن میں پائے جانے والی بلیو ویل کے بارے میں جس کی لمبائی تقریباً تیس میٹر تک ہوتی ہے اور سو فٹ سے بھی زیادہ اس کی لمبائی پہنچ سکتی ہے اور اس کا وزن ایک سو تیتر ٹن شمار کیا گیا ہے جو بعض اوقات ایک سو اکیاسی ٹن تک جاپ ہوتا ہے یہ دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس کو قد و قامت میں سب سے بڑا تسلیم کیا گیا ہے یہ بیسویں صدی کے آغاز تک تقریباً دنیا کے اس تمام سمندروں میں پائے جاتی تھی لیکن 1996 میں انٹرنیشنل کیونیٹی کے ایک خدشیے کے پیش نظر اس کے شکار پر پابندی آیت کر دی گئی کہ دنیا اس عظیم و جسہ مخلوق سے محروم نہ ہو جائے سال 2002 کی ایک سروے کے مطابق دنیا بھر کے سمندروں میں بلیو ویل کی پانچ اقسام تقریباً پانچ سے پارہ ہزار کی تعداد میں موجود ہیں لیکن آئین یو سی کے سروے کے مطابق آج دنیا کے مختلف سمندروں میں بلیو ویل دس سے پچس ہزار کی تعداد میں موجود ہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ انٹارکٹکہ میں بلیو ویل کی شکار سے قبل دو لاکھ کی تعداد میں یہ سمندروں پہ راج کیا کرتی تھی جبکہ 2014 کے سروے کے مطابق اس توقع کا اظہار کیا جاتا رہا کہ نورت تیسف ایک میں اس کی شکار پہ پابندی آئیت کرنے کے بعد بلیو ویل کی نسل میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ناظرین یہ پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی میں سفر کر سکتی ہیں لیکن اس کی عمومی رفتار بیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے یہ عموماً تیرہ میٹر پانی کی گہرائی میں جا پاتی ہیں یہ عموماً تنہا رہنا پسند کرتی ہیں یہ ایک ہی ساتھی کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں زندہ بلیو ویل کا وزن کرنا ممکن نہیں ہوا لیکن جب کبھی یہ مرنے کے بعد انسانوں کے ہاتھوں تک پہنچی تو اس کے ٹکڑے کر کے اس کے وزن کا اندازہ لگایا گیا بلیو ویل کی عمر کے بارے میں ماہرین کے اندازوں کے مطابق یہ تقریباً 100 سے 110 سال کی عمر تک ہی حامل ہو سکتی ہیں جبکہ 1977 میں گرین لینڈ کے سمندروں سے ملنے والی ایک مردہ بلیو ویل کی باڈی کا جب سائنسی تجزیر کیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ مردہ مسلی 200 سے 226 سالوں کی حامل ہے بلیو ویل کی خوراک کے مطابق ماہرین کی رائے ہے کہ یہ سمندری مخلوقات میں چھنگے اور دیگر چھنگوں کو کھا کے اپنا گزارہ کرتی ہیں ناظرین یہ دن میں کم از کم 8000 پونٹ کو اپنے جسم کا حصہ بنا دی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی تو ہمارے اس یوٹیوب چینل وقاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجودہ بل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ